بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگر آپ نے ابھی تک میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اتنے اندھیرے میں کہاں کھڑا ہوں تو بھائی صاحب ہم کھڑے ہیں ابھی ہمیں سر کا گھر ہے وہاں میں کھڑا ہوں اور باقی جو تقریباً لڑکیاں وہ سارے سر کے گھر میں ہیں اور جیسے کہ آپ نے میرے پہلے والے ویلوگ میں دیکھا ہوگا کہ میں نران کا گان جا رہا ہوں اس لئے پھر ابھی رات آٹھ بجے کا ٹائم دیا ہوا تھا لیکن آجا یار رات آٹھ بجے کا ٹائم دیا ہوا تھا لیکن ابھی ہو گیا ہے ہاں بہت دیر ہو گیا نو باجگیاں لیکن گڑیاں آگئی ہیں ماشاءاللہ اور ہم آج جا رہے ہیں اور آپ انشاءاللہ یاد کریں کہ ہم آپ کو نران کا گان ہم سب جگہ کی سہل کروائیں گے انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ضرور سبسکرائب کر دینا شکریہ ہاں وہ نو باج چکے ہیں ایک گھنٹہ دیر ہو چکے ہیں میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ آٹھ باج چکے ہیں کہ ہمیں چھوڑ کے چلے نہ جائیں لیکن آٹھ کی بجائے نو ہو چکے ہیں ابھی گاڑیاں آگئی ہیں گاڑیاں بھی آپ کو دکھاتے ہیں وہ آگے گئی ہیں ٹرن ہو کر واپس آئیں گی اور گاڑی میں بیٹھ کے ابھی ہم جائیں گے جیسے جیسے پہنچیں گے یا جیسے جیسے کہیں رکیں گے میں آپ لوگ کو گائیڈ کرتا رہوں گا جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دینا شکریہ ابھی ہم رکے ہیں جھنگ کے پاس یہ ہمارا پہلے سٹاو ہے ابھی بیٹھ بیٹھ کا تھک چکے تھے یہ سویل بھی باہر آ گیا ابھی ہم نے ایک ایک لیز لیا ہے اور اس کے بعد ایک ایک کولڈ ڈرنک لیا ابھی ہم گاڑی کے پاس جانے لگے ہیں بیٹھ کر کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں کیونکہ بھوک بھی لگی ہوئی ہے اور سناسیل کیسے رہا ایکسپیرینس صحیح صبح بخیر آپ سب لوگوں کو ابھی ہم کھڑے ہیں پیٹرول پمپ پر ابھی صبح پانچ بچ چکے ہیں موٹر وے بند ہونے کی وجہ سے ہمیں اتنا زلیل ہونا پڑھ رہا ہے کہ میں آپ لوگ کو بتانے سکتا نہیں تو ابھی ہم نے بالا کوٹ کر آس کر لیا ہونا تھا اس کے وجہ سے ہم یہاں زلیل ہو رہے ہیں رول پمپوں پر نماز پڑھ لیا ہے اب سارے لوگ گاڑی میں بیٹھیں گے گاڑی میں بیٹھ کر پھر ہم جائیں گے اتنا رانکرزان موسیقی ہم نے کہا چلو ناشتہ کر لیتے ہیں ساڑھے آٹھ کا ٹائم ہو رہا ہے اور پیچھے ہم لوگوں کو بڑے بڑے شاید پہاڑ نظر آ رہے ہوں گے اور موٹر وے بند ہونک ویسے ہمیں بہت ہی زلیل ہونا پڑ رہا ہے کچھے راستوں سے اگر موٹر وے کھولے ہوتے ہیں اب دلکیم پر ہم نے موٹر وے پر جانے کی کوشش کی لیکن موٹر وے بند تھا تو اس وجہ سے نہیں جا سکے اور ایدھر کلر کہار میں بھی وہ موٹر وے پر جانے کی کوشش کی لیکن وہ بھی بند تھا اس لئے ابھی پھر عام جو روڈ ہے ان میں سے جانا پڑ رہا ہے لیکن کوئی پتہ نہیں کس وقت ہم ناران کا گان جا کے پہنچ سکیں رات دس بجے ہم نے سفر کرنا شروع کیا تھا اور ابھی کتنے ٹائم ہو گیا ہوگا اب بارہ ساڑے بارہ کا ٹائم ہو گیا اور ابھی ہم اسلام آباد پہنچیں اور ابھی بھی گھینٹوں کا سفر باقی ہے ناران کا گان پہنچنے میں یہ ہمارے بنی تروٹی گاڑی کھڑی ہے ہائی رو پہ اسی پر بیٹھ کر ہم جا رہے ہیں ناران کا گان یہ سامنے کھڑی ہے میں نے ابھی سینڈل اتاری ہوئی ہے ایدھر گاڑی میں اتاری تھی اور ابھی پہنی نہیں ہے کیونکہ میں نے کہا ایسے ٹھیک ہے رستے میں جاتے ہوئے ابھی ہمیں پولیس والوں نے روک لیا ہے پہلے بھی ایک بار انہوں نے چلان کر دیا لیکن میرا پہلے کے اس بار بھی چلان کریں گی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر چلان کر دیتے ہیں ایسے اسلام آمد سے بالا کوٹ کی طرف جاتے ہوئے ہمیں یہ ایک ریور نظر آیا جس میں بہت سے لوگ اور بچے کشتیاں بھگا رہے ہیں اور کشتیاں کے پیچھے پیریشوٹ باندھ کر اڑا رہے ہیں موسیقی 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 یہ دیکھیں یہ چشمہ چھوٹا سا بہر ہے اوپر لوگ پہاڑ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ ہم نے ناشتہ بالاکوٹ میں جا کرنا ہے اور ابھی ہمارا ڈینر بالاکوٹ میں ہونے لگا کیونکہ وہ موٹر وے بند تھا ہر بار جب بھی آنا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی پھڑا لازمی پڑ جاتا ہے اس بار عبدالکیم والے موٹر پیپر چڑھنے کی کوشش کی وہ بھی بند تھا پھر ادھر جنگ گیا ہے پھر ادھر ایسے پتنی کہاں کہاں سے گھوں پھر کیا بھی آیا ہے بالاکوٹ پہنچنے والے ہیں ہاری پور جو ہے نا اس کا موٹر وے ادھر چڑھے ہیں اور ابھی ہم نے بالاکوٹ پہنچنے والے ہیں ادھر جا کر ہم نے کھانا کھانا ہے کیونکہ وہی صبح کا جو ناشتہ کیا ہوا تھا وہی ناشتہ کیا ہوا ہے بھوک بھی کافی لگ رہی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو ویلوگ بھی دکھاتے رہیں گے خریدہ ہے ہے ابھیں ابھیں ہمارا ڈینر ہونے لگے اور ہمڈنر کرنے لگے ہامیں ایک ڈینر میں ہے چیکن کڑائی یہ میرے ساتھ ہے خان اس کے بات تنظیر اس کے بات سوئے جلسی سے کھاتے ہیں یہ نہ ہو کہ میں ویلوگ مناتر رہ جائیں ہوئی اور یہ سب ہڈ اپ کر جائیں